اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے گا لائک اگر آپ کو کوئی پلیٹ فارم کے لئے کچھ بنانا ہے اور آپ کو یہاں جو سائزز دیئے گئے ہیں جسے وائیڈ بورٹس میں آگایا آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے پیزنٹیشن کے سائز یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا دیکھیں ہم سکسٹین ڈیشو نائن لکھا ہے یہ سائز آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ اگر دوسرا کوئی سائزز لگانا چاہیں وہ کہاں سے ملیں گے ہم نے یہ بات بھی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ کسٹم سائز بنانے کے لئے ہمیں کیل کرنا پڑے کر دیکھیں کریٹر ڈیزائن پر کلک کریں گے کریٹر ڈیزائن کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کو فکس سائزز دیکھ رہے ہیں کچھ پہلے سے جو انہوں نے آفر کیے ہیں کہ اگر آپ کو دوکیومنٹ چاہیے وہ اوٹو سائز ہے جن کا جنگریٹڈ ہوگا وہ آجائے گا وائٹ بورٹ چاہیے ویڈیو گا دیکھیں سائز یہاں پہ لکھا ہے نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹین ایٹی پکسلز یہ اگر سائز آپ کو چاہیے اور ویڈیو جنریٹ کرنی ہے آپ کو کسی پلیٹ فارم کے لئے تو آپ یہ والا سائز لے سکتے ہیں لیکن مجھے جیسے میں نے بولا مجھے اپنا اپنی طرف سے سائز چاہیے تو میں یہاں پہ نیچے دیکھیں کسٹم سائز کا یہاں پہ اپشن ہوتا ہے اس پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا سو یہاں پہ مجھ سے یہ مانگے گا کہ ویڈ اپنی بتا دیں اور ہائٹ بتا دیں آپ ڈاکیومنٹ کی جو رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں سے ویڈ رکھ دی فور سپوز لائک کیا ویڈ لیتے ہیں فور ایٹی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائٹ ہم نے لے لی تری ہنڈرڈ میں کسی بھی پلیٹ فارم کے لئے بنا سکتا ہوں لازمی نہیں ہے کوئی پرٹیکلر کوئی سائز ہو ٹھیک یہاں سے آپ اپنے جو کلکلیشن کا میٹر ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں پکسل ملی میٹر یا سینٹی میٹر میں پکسل میں ہی رکھ رہا ہوں کریٹ نیو ڈیزائن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک بلینک ڈاکیومنٹ وائٹ پیج اوپن ہو جائے گا جو سائز میں نے بتایا ہے اس سائز کا دیکھیں یہ میرا سائز تھا یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کو یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ وائٹ کلر کا ٹھیک ہے اب اس پہ آپ اپنی ایڈٹنگ اپنا ڈاک چاہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں پری ٹیمپلٹس آپ کے پاس آویلیبل ہیں جو پہلے سے کریٹڈ ہیں کینو آفر کرتا ہے کہ بھئی آپ مجھے یہاں سے کچھ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لینا چاہیں یہ دیکھیں میرے یہ وزٹنگ کارڈ بنے میں تو وزٹنگ کارڈ میں یہاں سے لیا چلیں یہ والا جو وزٹنگ کارڈ ہے مجھے ذرا اچھا سے لگ رہا ہے اس پر میں نے کلک کر لیا تو دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک اس کا فرنٹ ایسا ہوگا بیک ایسا ہوگا ٹھیک ہے میں نے بھلا بہت پیجز یہ دونوں پیجز میں نے یہاں پہ اپنا ایکسس کر دیا تو یہ دیکھیں یہ میرا فرس پیج ہو گیا اور یہاں پہ میرا سیکنڈ پیج ہو گیا اب آپ نے وزٹنگ کارڈ اپنے بزنس کے لیے یقینی طور پر اگر کبھی بنوائیں ہو یا آپ نے کبھی سنا ہو تو آپ کو ایک گرافک ڈیزائنر کے پاس جانا پڑتا تھا وہاں آپ سے پرنٹنگ کے الیک چارجز لیتا تھا اور وہ ساتھ نے یہ بھی بول کہ آپ مجھ سے ڈیزائن کروائیں گے تو میں اس کے الیکس چارجز لوں گا اب آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا بہترین قسم کا ڈیزائن خود بنا کر پرنٹنگ کے لئے لازمی سی بات ہے آپ اس کے پاس جائیں گے آپ کو جا کے اپنا ڈیزائن دے سکتے ہیں تو آپ کے جو ڈیزائننگ کی کوسٹ وہ ایک شاپ کے پر جو لے رہا تھا وہ ہماری ریڈیوز ہو جائے گی بالکل ہی سبٹریکٹ ہو جائے گی ایکشلی تو دیکھیں اچھا اب اس کو ایڈ سے لگاوا ہے اور ٹیکس اس کا الگ سے تو ان دونوں کو گروپ ہوا ہے اگر ان گروپ کرتے ہیں تو دونوں چیز سیپریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر دونوں کو الگ الگ اگر موف کروانا چاہیں تو ہم موف کروا سکتے ہیں یہاں سے اس کو پکڑ کے اس طرح سے موف ہو جائے گا چھئی کہ جی میں واپس سے کنٹرل زی برے پریس کیا اور ان کو واپس سے گروپ کر دیا دیکھیں گروپ کی یہ نشانی ہوتی کہ دونوں ایک ہی سیلیکشن کے اندر آ رہے ہیں اچھا اگر مجھے ٹیکس کو ایڈٹ کرنا ہے تو میں اس ٹیکس پر ڈبل کلک کروں گا اس طرح سے اور یہاں پہ آکے میں کچھ بھی اپنے ٹیکس لکھ سکتا ہوں لائک فور سپوز میں نے لکھ دیا کنگ ٹھیک ہے جی یہ کنگ لکھ دیا ہے میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا سینٹر میں آ جائے تو اس طرح سے میں نے اس کو اس پیس دیکھے اس لوگوں کے سینٹر میں لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کارڈ بن رہا ہے کس کا جی ہم صاحب کا نام آ جائے گا یہاں پہ فور سپوز یہاں پہ ہم لکھ دیا لائک کشان کشان نواز ٹھیک ہے جی کشان نواز میں نے نام لکھ دیا ہے ہم پہ کشان نواز کی پوشٹ کی ہے جی جنرل مینجر ہے ہماری فرم کے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے جی ہمارا وہ ٹیلی فونک ایک استحار آتا تھا ہماری بچپن میں تو یاد ہوگا اگر آپ لوگوں کو تو 090078601 اس کے بعد ایمیل ایڈریس اگر آپ یہاں پہ ڈالنا چاہیں اور ان کی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ فرنٹ کا جو اس پہ ڈبل کلک کرکش کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں چی کے جی یہاں تک کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارا ویزٹنگ کارڈ بن چکا ہے آپ اسے شیئر پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں that's all یہ ویزٹنگ کارڈ ہم نے کمپلیٹ بنا لیا ہے اپنا اور مزید اس کے اندر ہم دیکھیں گے کینوا کے اندر کچھ اور دو چار چیزیں ہیں جو مجھے بتانی ہیں آپ کو اور پھر اس کے بعد ہم کورس کو اینڈ کریں گ کہ کینوا کی جو ہماری سرویسز ہیں انہیں ہم فائیور کے اوپر کس طرح سے اپنا سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی سرویسز کو وہاں پہ کس طرح سے بھیج سکتے ہیں کیونکہ اصل کام تو وہ یہ نہیں جی پیسے کمانا ہے ڈالر کمان ہے ڈالر تو ڈالر کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ سیکھیں گے پریشانی کی بات نہیں ہے تو ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ساتھ سیکھتے رہیں گے ساتھ بنائے کے رکھے گا انشاءاللہ پھ آپ لوگ کرتے رہے ہیں پریز پریکٹس کو نہ چھوڑیے گا اگر پریکٹس کریں گے تو ہی کام آئے گا اور اگر اس میں کہیں ایشو ہوتا ہے کوئی پرسنلی کچھ مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کمنٹ میں کر سکتے ہیں یا کہ مجھے جاننے والے ہیں اگر میرا لنک ہے تو آپ لوگ مجھے پرسنل میرے ایس ایم ایس اور ورڈس اف وگیرہ بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور رسپونس دوں گا ٹھیک ہے جی thank you very much wish you all the very best Allah Hafiz